عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا کرپشن اور اختیارات کے ناجائے استعمال کے جرم میں آج ہم دلائل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ ثابت کریں گے کہ یہ تمام جو ہے اس کے خلاف پروپاگنڈا ہے اور حقیقت کا حصہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں کیا عمران خان کو بھی جیل میں وہی سہولیات میں اثر ہیں جو نواز شریف کو تھی اور اس سیاست کا کیا بنے گا کہ پاکستان میں سیاست کا کیا بنے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مرزا حنیبیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز ڈوٹ ٹی وی ناظرین آج ہم عمران خان کے خلاف لگے ہوئے تمام چارجز پر دلائل کے ساتھ بات کریں گے بجائے اس کے کہ جیسے دوسرے لوگ کچھ جوش جذبات میں اور کچھ جوش محبت میں بغیر فیکس کے بات کرتے ہیں میں دلائل کے ساتھ ہر بات واضح کروں گا نمبر ایک ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ عمران خان کو کس جرم میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا عمران خان کو خان کو اختیارات کے نجائز استعمال اور کرپشن کے چارجز پر گرفتار کیا گیا تھا وہ ایک بات کا ہے ایشو کے بعد میں ان کی گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ نو مہین کے واقعات ہوئے جس کو جواز بنا کے اس کی طول دے دیا گیا کیونکہ انہیں علم تھا جو اس ملک کے کرتا تھرتا ہیں جن کے پاس اصل اختیارات کا منبع ہے یہ تو آگے ڈوڈو بھی بجانے والے ہیں تماشا دیکھنے والے ہیں مداری ہیں یہ تو جو موجودہ حکمران ہیں اصل اختیار تو کہیں اور ہے اور وہ سب کو پتا ہے کہ اصل اختیار کہاں ہے تو انہیں جس وقت یہ علم ہو گیا تھا کہ یہ چارجز جو ہیں یہ عدالتوں سے عمران خان بری ہو جائے گا اور وہ یہ چارجز ثابت نہیں کر سکیں گے تب انہوں نے دوسرا جو ہے وہ پروگرام بھی جو ہے وہ لانچ کیا بہرحال ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے جس پر اس نے گرفتار کیا گیا تو کیا کسی کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایک شخص کے پاس پانچ ہزار ارب کا بجٹ ہو اور وہ صرف گھڑیاں چوری کرے گا دوسرا ان کے اوپر جو چارجز ہیں یہ جس کو الکادر ٹرس کہا جاتا ہے اس کے لئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ رقم جو ہے جو انگلینڈ نے بھیجی تھی کیا وہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں آئی تھی وہ آئی ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہی ہے اس وقت تک بھی تو کیا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے اماؤنٹ جو ہے وہ عمران خان نے نکروالی تھی یہ ایک سیدھا ساتھا سا کیس ہے جس کو جھایا گیا ہے فضول قسم کی بحثوں میں جیسے وہ اپنے مضائیہ اس میں دیکھا ہوگا کہ بکری جو ہے وہ عدالت میں سامنے پیش کی جاتی ہے جج ثابت کہتا ہے کہ جی ثابت کروے بکری ہے حالانکہ اس اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بکری ہے لیکن وہ وکیل کو کہتا ہے جی ثابت کروے بکری ہے تو یہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جی ثابت کریں اس نے کرپشن نہیں کی وہ بھائی سپریم کورڈ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اس سے عمران خان کو کیا فائدہ ہے اگر وہ اپنے اختیارات کا نجائے استعمال کر کے کوئی ذاتی مفاد حاصل کرتا ہے پھر تو با سمجھ میں آتی ہے لیکن اس نے کسی قسم کو کوئی ذاتی مفاد حاصل نہیں کیا دوسرے نمبر پہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو یہی سہولیات دیں تو جناب یہ بالکل آج کر میڈیا کا دور ہے ہر چیز میڈیا پہ موجود ہے اور وہ دکھائی بھی جا سکتی ہے کہ نواز شریف کو جیل میں ائر کنڈیشنر لگا کے دیا گیا تھا اور وہ وہاں پہ پائیوں کے ساتھ اپنے من پسندیدہ جو ہے وہ کھانے تناول کیا کرتا تھا کیا عمران خان کو بھی سہولیات میں اثر ہیں کیا ان کو ائر کنڈیشنر دیا گیا ہے تو یہیں سے ان کی منافقت نظر آ جاتی ہے تیسرے نمبر پر جو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اس طرح عمران خان کو گرفتار کر کے اس کے خلاف یہ پروپگنڈا کر کے اور اس قسم کے یہ عدد میں نکاح اور یہ اس قسم کی باتیں کر کے ہم پی ٹی آئی کو کمزور کر دیں گے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا ہے لیکن پی ٹی آئی کے عہدداران کو بھی انہوں نے توڑ لیا ہے لیکن پی ٹی آئی خود جماعت اور اس کے فالورز میں دین بدین اضافہ ہوا ہے انہوں نے جو جو حرکتیں کی اس کے اُلٹ اثرات جو ہے عوام پر آئے ہیں اور عوام کی مزید ہمدردیاں جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہیں تو پی ٹی آئی کمزور نہیں ہوئی ہاں یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے تروڑ موڑ دیا گیا ہے لیکن یہ تاریخ اس چیز پر شاہد ہے کہ پہلے انہیں مقتدر حلقوں نے پی پی کو ختم کرنے کی کوشش کی ایون یہاں تک کہ بے نظیر کو شہید کر دیا بھٹو کو شہید کروا دیا گیا لیکن کیا پی پی ختم پیپلز پارٹی ختم ہو گئی نہیں ہوئی اس کا ووڈ بینک آج بھی سندھ میں موجود ہے ہاں یہ ایک ہے کہ اس کے بعد جو آنے والی یہ نوزائدہ جو حکمران ہیں بلاول گھٹو اور آسفل عزرداری ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے پی پی جو ہے ان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں فرق پڑا ہے لیکن مقتدر حلقوں کی چالوں کے وجہ سے پیپلز پارٹی میں کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ وہ اور مضبوط ہوئی تھی اور مقبول ہوئی تھی تو اب یہ پروگرام بنا رہے ہیں مائنس عمران خان کے فارمولاز کے اور یہ اور یہ ان کے سارے فارمولاز درے کے درے رہیں گے اور انشاءاللہ عمران خان بلکل صرف روح ہو کر جو ہے وہ ایک تفاہ پھر عوام کے سامنے ہوں گے اور عوام کی تائد و نصرت ان کے ساتھ ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہوں کہ اس قسم کی دلائل سے بھرپور ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی ہوئی گھنٹی آئیکن کے بٹن کو بھی نبا دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ